اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعبارک وسلم محترم ناظرین الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے چودویں لیسن پر مشتمل ہے آج کے لیسن میں ہم صورت البقرہ کے چھتے رکوع کی آیات مبرکہ پچپن سے ستاون تک کا ناظرہ الفاظ معانی اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے محترم ناظرین ایمان افروز چینل کے قرآن فہمی کے اس مقدس اور مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں خود بھی قرآن مجید سیکھیں بچوں کو بھی ذکھائیں قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کے حصول افضائی کریں جزاکم اللہ احسن الجزا آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نرلہ جہرتا فأخذتكم الصائقات وعنتم تنظرون ثم باثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّةِ وَالسَّلْوَا یہ وقف مطلق ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں از قل تم جب تم نے کہا وَنْ يُوْسَدْ نَرَا ہم دیکھیں گے یا دیکھیں وَوِسِ جَهْرَةً زَهْرِي طور پر یا ایلانیا کھلم کھلا مَنِفَیسْتْلِي آرْ اَنْوِيلْدْ فَأَخَزَتْكُمْ پس تمہیں آ لیا یا پکڑ لیا سو سیزڈ آر کاٹ یو سو اے قا بجلی کی کڑک تھنڈر بَأَثْنَاكُمْ ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا وَيْرَيزْدْ يُوْا اَلْایف ظَلَّلْنَا ہم نے سایا کیا وَيْ پرُوائِدْدْ يُوْ شیڈ غمام بادل کلاوڈز کلو تم سب کھاؤ یو آل ایٹ تو یہ بات پاکیزہ چیزیں پیور ٹھنگز آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں وَإِذْ قُلْ تُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لَنْ نُؤْمِنَا لَقَا ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے حتی نرلہ حجارتن جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظہری طور پر اعلانیہ نہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمْ مُسَاءِ قَح پس اس پر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا وَأَنتُمْ تَنظُرُون اور جب کہ تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَأَسْنَاكُمْ مِمْ بَعْدِ مُوتِكُمْ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم شکر گزار بنو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَا اور تم پر ہم نے بادلوں کا سایہ کیا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّا وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا قُلُو مِنْ تَعِبَاتِ مَا رَزَاقْنَاكُمْ تو کھاؤ پیئے ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں وَمَا ظَلَمُوْنَا اور ہم پر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی وَلَاكِنْ قَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے آئیے اب اِن آیاتِ مقدسہ کا انگلیش ترجمہ سیکھتے ہیں وَإِذْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُعْ مِنَا لَكَ and when you said O MUSA we will never believe in you حتی نراللہ جہرتا until we see Allah completely unwield فَأَخَذَتْكُمُصَائِكَتُوْا وَأَنتُمْ تَنظُرُور so on this a thunder seized you and you were watching ثم باسناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون then we raised you up alive after your death so that you may be thankful و زللنا عليكم الغمام and we gave you the shade of clouds و عنزلنا عليكم المنا والسلوى and sent down to you مننا and quails کلو من طیبات ما رزقناكم eat of the good things آئیے محترم ناظرین اب آخر میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات مقدسہ میں بنی اسرائیل پر ان کی غلط حرکتوں کے باوجود ان پر کیے گئے احسانات اور انعامات کا ذکر جاری ہے پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی نوال اسلام ستر آدمیوں کو بنی اسرائیل میں سے چن کر تورات سننے سنانے کے لیے کوہتور پر لے کر گئے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر عجیب مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سن تو لیا ہے لیکن پھر بھی آپ پر ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو زہری طور پر اعلانیہ دیکھ نہ لے تو پھر ان کی اس حرکت کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک نے ان کو ہلاک کر دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی نوال اسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ احسان یہ نعمت ان پر اس لیے کی تاکہ اس کے بعد کم از کم تم شکر گزار بن جاؤ تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر سے قبل اس کا کچھ تاریخی پسے منظر بتانا ضروری ہے محترم ناظرین بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ اسلام کے دور میں یہ مصر آگئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ اسلام فیرون کے ظلم و ستم سے چھڑا کر ان کو جب واپس شام کی طرف لائے تو ان کی ادم موجودگی میں شام پر پیچھے امالکہ نے قبضہ کر لیا تھا اب ان کو حکم ہوا کہ شام پہنچ کر امالکہ کے خلاف جہاد کریں اور دوبارہ اپنا وطن ان سے واپس لیں اور وہاں عزت اور آرام سے وقار سے رہیں تو ان لوگوں نے جہاد کرنے سے بھی انکار کر دیا اور اس پر ان کو سزا یہ ملی کہ وادیتی جو سہرہ تھا وہاں یہ چالیس سال تک بھٹکتے پھرتے رہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر انعماد کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اپنی نعمتیں بھی انہیں عطا فرمائیں جب اس سہرہ میں ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تھا تو ان کے لئے آسمان سے من یعنی ایک قسم کی ترنجبین کی طرح لذیذ اور شیرین شکر وہ صبح اترتی جو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ان کے لئے میسر رہتی تھی یہ اس میں سے حسب ضرورت یہ لے لیتے تھے اسی طرح شام کے وقت ہزاروں بٹیر ان کے اردگر جمع ہو جاتے وہاں ان کو یہ آسانی سے پکڑ کر ان کے کباب بنا کر یہ من و سلوہ کا لذیذ اور مفت میسر آنے والا یہ کھانا کھاتے تھے اس سہرہ میں جب دھوپ ہوتی تو سفید بادل ان پر سایا کرتے تھے اور ان کا لباس یہاں اس جگہ پر نہ میلہ ہوتا تھا نہ پرانا ہوتا تھا جو ان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے لباس کے ساتھ آتا اور جو ہی وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا لباس بھی اس کے ساتھ بڑھتا جاتا من و سلوہ ان کے لئے پورا ہفتہ نازل ہوتا سوائے ہفتے کے دن کے اور اس حوالے سے ان کو حکم یہ تھا کہ جمعہ کے دن ہفتے کا بھی جمع کر لیا کریں کیونکہ ہفتے کو یہ نازل نہیں ہوتا تھا لیکن ان لالچی اور ناشکرے لوگوں نے ایسا کیا کہ زیادہ دنوں کا جمع کر لیا اور وہ کھانا گل سڑ گیا اس کے علاوہ انہوں نے اس پر اکتفاہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کا متبادل مانگنا شروع کر دیا مثلا گئیوں ککڑی پیاز مسور وغیرہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے من و سلوہ نازل ہونا بند ہو گیا اسی لئے اللہ تعالی نے آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا نقصان کیا آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی